بات کرتے ہیں اس بابا کی جس پر بلاتکار کے آروپ لگے ہیں ریپ کے آروپ میں گھرے فلاہری بابا فلحال تو الور کے اسپتال میں بھرتی ہے لیکن پولیس کسی بھی وقت بابا کو گرفتار کر عدالت میں پیش کر سکتی ہے بیتی رات وارداد کی جگہ کا معاینہ کرنے کے بعد پولیس پیڈیتا کو فلاہری بابا کے آشرم لے کر گئی جس کے بعد پولیس نے بابا کا وہ کمرہ جہاں سنگاسن رکھا ہے اس کو سیل کر دیا یہ ہے الور کے جگت گروہ رامانو جاشارے سوامی کاشلیندر پرپرنچاری یہ پرپرنچاری بابا نہیں بلکہ پرپنچکاری بابا ہے خود کو فلاہری کہنے والے اس بابا پر ایک ایسی لڑکی نے بلاتکار کا کیس درج کروایا ہے جس کے ماتا پیتا اس کے اندھ بھکت رہے ہیں آج اس فلاہری بابا پر گرفتاری کی تلوار نٹک رہی ہے آج بابا کسی بھی وقت پولیس کے ہتھے چڑھ سکتا ہے پولیس بابا کو گرفتار کر عدالت میں پیش کر سکتی ہے ادھر بیتی رات لڑکی کو لے کر پولیس الور میں بابا کے آشرم اس کے ماتا پتا کے ساتھ گئی اس جگہ کا معاینہ کیا جہاں پیڑتا کے مطابق فلاہری بابا نے واردات کو انجام دیا تھا بیان ہو چکے ہیں اور موقع معاینہ کرنے کے بعد کاروائی کی جاتی ہے جس کے خلاف کہیں نہ کہیں آروپ لگے ہیں جس جگہ میں موجود ہوں یہ پورا آشرم ہے ابھی آپ دیکھیں تمام لوگوں کی بھیڑ لگی ہے تمام سمرتھک بھی وہ یہاں پر موجود ہیں اسی آشرم میں جو یہاں پر رہتے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں جن کی شردہ ہے ان سے وہ یہاں پر موجود ہیں فیلحال موقع معاینہ کے لیے پیڑتا اندر ہے پولیس کے تمام آل آدھکاری یہاں پر موجود ہیں اور اس جگہ پر لے کر جائیں گے جس جگہ پر اس شفتی کے ساتھ دشکرم کیا ہے ایک طرف پولیس پھلاہاری بابا کی آشرم کو کھنگال رہی ہے تو دوسری طرف کلیوگی بابا اسپطال کے بیٹ پر پڑ گیا ہے اب اسے پولیس کا ڈر کہیے یا پھر کچھ اور جیسے ہی اس بابا کو اپنے خلاف بلاتکار کے کیس درج ہونے کی بات پتا چلی ویسے ہی اس کے پیرو تلے زمین کھسک گئی اور گرفتاری کے ڈر سے ہائی پروفائل بابا آشرم چھوڑ کر آئیسیو میں بھرتی ہو گیا بکھار تا بی پی بھڑا ہوا تھا تو ہم نے ان کو آئیسیو کے اندر لیا رات میں کوپ چار کے دوران دیرے دیر ان کی چیزے میں صدہار آنے لگا ٹھیک ہے پر بے ہوشی کی حالت ان کی لگاتار بنی رہی ابھی سیٹیس کا ان وغیرہ کروائیں گے امرائی کروائیں گے اس کے بعد ہی ستیتی کلیر ہو پائے گی کہ اندر برین سے سمبندیت کوئی سمجھ سے ہے کی نہیں ہے فیلحال الور پولیس پھلاہاری بابا سے جل سے جل پوچھتا شروع کرنے کے انتظار میں ہے اسپطال کے باہر پولیس والے تینات ہیں تاکہ اسپطال سے باہر نکلتے ہی اسے گرفتار کر لیا جائے واردات کے دن پڑیت لڑکی نے جو کپڑے پہنے تھے اسے بھی فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں بلاسپور پولیس نے آلریڈی کر رکھا ہے اور جو بھی کپڑے تھے میڈیکل تھا ایک سو چونسٹ کے بیان تھے وہ انہوں نے کرا لیا تھے اور کرانے کے بعد وہ حملوں کو انہوں نے سپرد کر دیا ہے اس کے بیان درج کیا جا رہے ہیں تو اس بیان کے درج ہونے کے پششات جو بھی تتے ہمارے سامنے آئیں گے اور جو چیزیں گھٹنا اس سل کی بات وہ بتا رہی ہیں اس کا نقشہ مکا ہی بنانا پڑے گا تو ان چیزوں کو ہم ابھی سب سے پہلے پورا کریں گے اس پھلاہاری بابا کا الور میں کافی رسوک ہے کئی سو اکڑ میں دیوی دھام آشرم ہے کئی دھرمشالائے ہیں دیش اور ویدیشوں میں سمرتھک ہیں پڑیت لڑکی نے آروپ لگایا ہے کہ اپنی پروبھاو کا دم دکھا کر بابا نے اسے ٹڑایا اور کسی سے کچھ بھی نہیں بولنے کی دھم کی دی لیکن پڑیتا نے ہمت نہیں ہاری خاص کر رام رہیم کے سلاکھوں کے پیچھے پہنچنے کے بعد اسے بھی ہی مت آئی دلی سے ابھیشے کبادہ کے ساتھ مانیش بھٹاچار انجیا ٹی وی الور فلاہاری بابا پر آروپ لگانے والی پیڈیتا چھتیزگڑ کے بلاسپور کی رہنے والی ہے اور لاکی سٹوڈنٹ بھی ہے اس کے ماتا پیتا فلاہاری بابا کے برسوں پرانے بھکت ہیں لیکن جب پیڈیتا نے ہمت دکھا کر اپنے ماتا پیتا کو بابا کی کالی کرتود بتائی تو انہیں یقین نہیں ہوا لیکن ماتا پیتا نے بیٹی کا ساتھ دیا اور پولیس کے پاس گئے انڈیا ٹی وی کے کیمرے پر بھی پیڈیتا لڑکی نے فلاہاری بابا کے بارے میں ایک ایک بات بتائی یہ بھی بتایا کہ واردان کے دن آشرب میں کیا کیا ہوا تھا آپ بھی سنیے اس لڑکی کی زبان سے فلاہاری بابا کا یہ کالا سچ جس کے سامنے ہزاروں بھکت شیش نواتے ہیں جس کے درشن کے لیے شردھالوں کی کتار لگی رہتی ہے جو بھکتوں کے بگڑے کریئر کو چمکانے کی گارنٹی دیتا ہے ہماری ناستکتہ ہی جھلکتی ہے آستک نہیں ہو سکتے اسی چمککاری فلاہاری بابا پر ایک بھکت کی 21 سال کی بیٹی نے یون شوشن کا آروپ لگایا ہے اس کا کچھا چٹھا جب اس پڑیتا نے پولیس کے سامنے رکھا تو وہ بہت چوکانے والی تھی کیونکہ اس بابا کی توتی نکیول الور میں بولتی تھی بلکہ راجستان سے لے کر یوپی، ایمپی اور چھتیزگر تک لاکھوں بھکت فلاہاری بابا کے درشن کے لیے خیچے چلے آتے تھے لیکن سندھ کے گیریوے کپڑوں کے پیچھے اس بابا کی منشاہ کچھ اور ہی سامنے آگئی پولیس نے بھی جب پڑیت لڑکی کے آروپوں کو سنا تو یقین کرنا مشکل تھا فلاہاری بابا کی پرپنچ کی شکار یہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ الور میں بابا کے آشرم میں جاتی رہی ہے پڑیتا کا کہنا ہے کہ وہ فلاہاری بابا کو بھگوان مانتی تھی بابا نے ہی سپریم کورٹ کے وکیل کے یہاں انٹرنشپ لگوائی تھی لیکن اس کے عوض میں فلاہاری بابا نے پڑیتا کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے وہ بہت ڈر گئی تھی پڑیتا کا کہنا ہے کہ وہ ساتھ اگست کے صبح جائپور سے الور فلاہاری بابا کے انٹرنشپ کی پہلی کمائی کی چیک دینے آئی ناپاک منصوبوں سے پوری تر انجان پڑیتا کو بابا نے دھام میں ہی رکنے کو کہا آروپ کے مطابق دے شام فلاہاری بابا کا ایک شش پڑیتا کو سکریٹ روم میں لے کر گیا بابا نے پڑیتا سے لیپ ٹاپ کھولنے کو کہا اور باتچیت شروع کر دی اس دوران روم میں موجود بابا کا ششش چلا گیا پڑیتا کا آروپ ہے کہ اس کے بعد فلاہاری بابا نے وہ کیا جس کے بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی جو بھی گھٹا میرے ساتھ گھٹی تھی اس سے میں بہت ڈر گئی تھی تو میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی اس سے میں نہیں بتائی فرام رحیم کبھی میٹر چل رہا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ اس طریقے کا ہے اور بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے واици میں اور کسی لڑکیوں کے ساتھ ہوں تب میں نے جیسے جیسے ہمد جوٹا جیسے ہمد کھر lieber مجلے گئی اور پھر میں نے یہ بات اپنے ممی باپا کو بتایا پڑیتا کی گھر والوں نے حمد کر کے بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے پولیس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بابا کو اس کی بھی خبر لگ گئی آروپ ہے کہ پڑیتا پر دباؤ بنانے کے لیے فلاہاری بابا اسے موبائل پر لگاتار میسج بھیجنے لگا میرے پاس بھی اسے وارٹسپ میں آیا تھا کہ ہم بہت بیمار ہو گئے ہیں میرے پاس بھی آیا تھا آپ کو بتا دے گی پڑیت لڑکی کی شکایت پر بلاسپور کے محلہ دھانے میں فلاہاری بابا کے خلاف بلاتکار کی زیرو ایف آئی آر درج کی گئی چونکہ واردات الور کی ہے اس لئے معاملے کی جانچ الور پولیس کر رہی ہے لیکن بابا کے سمرتک اس سے غصے میں آ گئے ہیں بیتی راگ پڑیتا کو لے کر جب پولیس فلاہار بابا کے آشرم میں جانچ کے لیے گئی تو اس سمرتکوں نے بکھیڑا کرنے کی کوشش کی دلنے میں ابھیشے کو بادہ ہے کے ساتھ الورسے راجش اور منیش بھٹیچاری کی ریپورٹ انڈیا ٹی وی موسیقی موسیقی